امام محمد باخر علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے مسجد نبوی میں اور ان کے ساتھ ہے جناب ابو بصیر اور جناب ابو بصیر سے امام نے ارشاد فرمایا کہ اسفتی مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے پوچھو کیا کسی نے مجھے دیکھا تو جناب ابو بصیر نے امام کے کہنے پر ابھی جناب ابو بصیر بھی حامل اسرار اہل بیت علیہ السلام کیونکہ روایات نقل کرنے والے اور موضوعات جن سے آئمہ ڈسکس کرتے تھے یہ الگ الگ کیلپر کے لوگ تھے کچھ کو فقط فقی مسائل کچھ کو اسرار اپنے دیتے تھے تو امام نے فرمایا کہ پوچھو ان سے تو انہوں نے سوال کیا کیا تم نے دیکھا ہے امام محمد کو تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تو ان کو احساس ہوا ہے نہیں میں دیکھ رہا ہوں میں سن رہا ہوں یہ میرے ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں یعنی امام کے پاس وہ پاور ہے کہ اپنے آپ کو چھپانا چاہے ہیں چھپا سکتے ہیں البتہ یہ امام کی مکمل فضیلت نہیں ہے اور رشید حجری کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے چاہا کہ کوئی ان کو نہ دیکھے تو وہ نہیں دیکھ پایا تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض آئمہ کے فضائل دوسروں کے پاس ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ آئمہ نے اپنے خاص افراد کو دیئے ہیں لیکن یہ آئمہ کے خاص فضائل نہیں ہیں مقصود فضائل نہیں ہیں مقصود سے کیا مراد ہے جو صرف ان کے لئے ہیں اب تھوڑی دیر میں جناب ابو حارون آ رہے تھے ابو حارون بھی امام کے صاحب ہیں جو نابینہ ہیں امام نے کہا اس سے پوچھو اب یہ گئے اور جا کے کہاں کہ امام محمد باقر کو دیکھا تم نے اب امام محمد باقر کو دیکھا تم نے نابینہ سے پوچھ رہے ہیں تھوڑا سا آگے بڑے ہوں گے یا یہ کہ ابو حارون آ گئے تھے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام وہ نابینہ اور کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے پاس ہی تو کھڑے ہیں تو جناب ابو حسینہ نے کہا تم تو نابینہ ہو کہا کہ ہاں لیکن امام کا جو نور ساتے ہو رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک امام کا نور کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر کرنا چاہتا ہے نبی اور امام کا جو سب کو نظر آ جاتا ہے بعض دفعہ اور بعض دفعہ وہ نور خاص لوگوں کو نظر آتا ہے وہ خالی وہ پاک اور پاکیزہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو امام نے اس وقت اجازت دی ہو کہ یہ میرا نور دیکھے اور وہ نور خاص ہوں لہذا جب بھی ہم مشہد جاتے تھے استاد تو ہمارے آیت اللہ روحانی وہ فرماتے تھے کہ مشہد جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے وہ ذری کو بھی دیکھو اور جو وہاں پہ تذین و آرائش ہو اس کو بھی دیکھو اور ایک دفعہ انہوں نے فرمایا تھا جو وہاں زیورات لگیں ان کو بھی دیکھو کہ جو مختلف لوگوں نے حدیعہ کیے ہیں کیونکہ ان کی حاجتیں پوری ہوئیں ہر چیز کو دیکھو تاکہ نوالج بڑھے وہ انہیں کہا کہ اس طرح سے امام کو سلام کرو تمہیں تو ذری نظر آ رہی ہے کہ جیسے امام سامنے ہیں لیکن زیارت کے جملے کیا ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا سلام سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں لیکن ہمیں جواب نہیں سنائی دے رہا تو وہ فرمادے تھے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو جواب سنتے ہیں جو خداون تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے امام وہ فرماتے تھے آغای روحانی کہ بعض لوگ سلام کا جواب سنتے ہیں کیونکہ امام پر واجب ہے کہ جواب دے اشد انہ کا تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی میری بات کو آپ سنتے ہیں میرے سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن میں نہیں سنتا تو فرماتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جو آواز سنتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جب وہ ذریع میں جاتے ہیں تو خود امام کو دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو امام کو دیکھتے ہیں اب اسی قسم میں واقعہ بیان کریں کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس واقعہ سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک نابینہ کو امام نظر آ رہے ہیں کیونکہ امام کو دیکھنے کے لیے اس خاص نور کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری یہ آنکھیں ہیں تو ہم امام کو ذریع میں نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں نہ وہ والے کان ہیں وہ والے کان بہت زیادہ ریاضت کے بعد اور اطاعت کے بعد اور غرق ہونے کے بعد کہ بلا شک جان دینا آسان ہے جناب جعبر جعفی کی طرح سے گلیوں میں رسوہ ہونا قطعن آسان ہے تو اسی واقعہ کو اور ریلیٹ کیا جائے ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی ایک جوان آیا اس نے امام کو سلام کیا اور امام ذریع میں ظاہر ہویا اور اس کو جواب دیا خواب ہے نہیں سمجھ گیا ہے اچھا بعض دفعہ ہم لوگوں کے بھی ایسے خواب ہوتے ہیں اگر آپ کو محسوس ہوں کہ ہم خواب دیکھتے ہیں دوسرے دن ظاہر ہوتا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے خواب دیکھتے ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ تو دیکھ چکے تھے تو وہ گئے شب جمعہ زیارت کے لیے تو ذریع کے پاس کھڑے تھے ایک دم سے ایک جوان آیا اس نے ایسے امام کو سلام کیا اور مسکرہ کے اس طرح سے جو ہے نا امام کو یوں کیا تک دم سے چونکے یہ اینل وہی منظر کہ وہ جوان آیا اس نے سلام کیا اور وہ امام کو مسکرہ کے جواب دے امام کو مسکرہ کے سلام کر رہا ہے فوراں جا کے جوان کو کہا کیونکہ رات کو خواب میں دیکھ چکے تھے کہ کیا معاملہ ہے تمہارا کافی اصرار کیا تو کہا کہ میں کربلا کے فلانے گاؤں میں رہتا ہوں اور میں ہر شبہ جمعوں کے ایک دفعہ آتا ہوں اور جب بھی آتا ہوں تو امام مجھے میں ان کو سلام کرتا ہوں وہ مجھے نظر آتے ہیں مسکرہ کے جواب دیتے ہیں وہ عالم فرماتے ہیں میں نہیں دیکھ رہا تھا میں بغض سلام کرتا تھا لیکن وہ دیکھتا بھی تھا اور جواب بھی دیتا تھا لیکن عالم نہیں تھا کوئی لہذا ہم بارخہ کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بہتر نہیں ہیں کوئی ثابت نہیں ہیں اب اس نوجوان نے کیا ایسا کیا تھا اور انہوں پوچھا کہ کب سے ایسا ہوا کہا کہ ہوا یہ کہ ہم کربلا سے بہان ہیں ایک سواری تھی ہمارے پاس گھدا ایک شبہ جمعہ ماں کو لاتا تھا ایک شبہ جمعہ باپ کو لاتا تھا ایک شبہ جمعہ باپ کی باری تھی ماں کہنے لگی میں بھی جاؤں گی سواری میں دن ادم نہیں تھا کہ دو کوٹھا سکے باپ کی باری تھی وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھا ماں نے اسرار کیا تو میں نے کہا چلو باپ کو میں نے اس پر بٹھایا اور ماں کو میں نے جو ہے اپنے کاندھوں پر بٹھایا اب ممکن ہے نیت یہ ہو کہ ماں اتنی دیر تڑپتی رہ گی ایک ہفتے پریشان رہ گی اب اس کا دل جا رہا ہے ممکن ہے شاید اسرار اس وجہ سے کر رہی ہو کہ اس کی موت آنے والی ہے اب اگر یہ مر گئی تو ہمیشہ مجھے افسوس رہے گا پتہ نہیں کیا کہ خیال آئے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں باپ کو اس پر بٹھایا ماں کو میں نے کاندھوں پر بٹھایا اور آتے ہی ذری کے پاس میں نے سلام کیا السلام علیکہ یا عبا عبداللہ اس دن سے میں نے امام حسین علیہ السلام کو ذری میں خود دیکھتا ہوں اس دن سے آج تک اور امام مسکرا کے میرا جواب دیتے ہیں سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد تو امام کی زیارت جو اس واقعے سے واضح ہوئی کہ آنکھوں والے دیکھ نہیں سکتے اگر اذن امام نہ ہو اگر طہارت باطنی نہ ہو اگر امام کی اجازت نہ ہو اگر امام کی خاص ولایت نہ ہو اور جو نابینہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور آئمہ علیہ السلام کی قبر متحر کا بھی یہی آلہ ہے کہ آنکھ والا دیکھ نہیں سکتا بغیر آنکھ والا دیکھ سکتا ہے آنکھ والا ذری دیکھ سکتا ہے وہی آنکھ والا اگر امام کا اذن ہو اور خاص ولایت اس کے پاس ہو کہ جس کی امام نے اجازت دیو تو وہ امام کو اس ذری میں بھی دیکھ سکتا ہے ان کی آواز بھی سن سکتا ہے اور ان کا سلام بھی سن سکتا ہے ان کا جواب بھی سن سکتا ہے اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ باتیں بھی ہوتی ہوں لیکن جو اس مقام پر پہنچتا ہے وہ اس کو ظاہر بھی نہیں کرتا سلوات پنے پر محمد و آل محمد سلوات پہنچتا ہے محمد 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 محمد